عزیزانِ گرامی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے مقام پر اپنے مطالعے میں اور سٹڈی میں مصروف ہوں گے آج میں اردو تنقید کی ایک اہم اسطلعہ جو اکثر ہمارے نقاد استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پر جدید عہد میں اس اسطلعہ کا چلن بہت عام ہے اور وہ ہے ماں بعد جدیدیت پوسٹ موڈرنیزم جسے پس جدیدیت کا بھی نام دیا جاتا ہے ماں بعد جدیدیت جدیدیت کے خلاف رد عمل کا ایک انداز ہے جس نے جمال اور جمالیات فرد اور اجتماع خرد اور مظاہر خرد انسان اور انسان دوستی معاشرے اور معاشرتی انداز سب کی اساسی اہمیت کو چیلنج کرتے ہوئے اور دائمی بقاہ اور افادے کو چیلنج کرتے ہوئے ان کی بے مانویت پر زور دیا اس زمن میں زبان یعنی لسانی جو حوالہ ہے یہ بھی قابلِ گردنزدنی قرار دیا گیا اسے بھی ملزم کہا گیا کہ ان کے بموجب زبان قطعی ابلاغ میں ناکام رہتی ہے زبان کیونکہ صداقتوں اور حقائق کی ترسیل پر قادر نہیں لہٰذا اس کے ذریعے سے اظہار پانے والی جو عامی صداقتیں بھی عامی صداقتیں نہیں رہتی یعنی عام جو صداقت ہے وہ صداقت کے دائرے سے خارج ہو جاتی ہے چنانچہ یہ جو رویہ تھا یعنی ہر شئے کی نفی اور ہر شئے پر اعتراض اس رویہ نے ذہنی تشکیق کی پیدا کردہ عدم اعتمادی کو فروغ دیا ڈاکٹر سحیل احمد خان صاحب اور سلیم الرحمان صاحب نے جو کتاب مرتب کی ہے اس میں وہ ماں بات جدیدیت کی اسطلاع کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ یہ اسطلاع انگلستان اور امریکہ کے تنقیدی مباحث میں انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ کے درمیان داخل ہوئی گویا یہ دس برس کا زمانہ ہے جس میں اس کے خد و خال نمائع ہونے شروع ہوئے اور انیس سو ساٹھ کے بعد اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ان کا کہنا ہے کہ ماں بات جدیدیت کا دائرہ جدیدیت سے وسیع ہے اور وہ عمومی صورتحال یا معاشرے کی کلیت کو نگاہ میں رکھتی ہے یعنی معاشرے کو کلی حوالے سے کلیت کے حوالے سے یہ دیکھتی ہے فرانسیسی مفقر لیوتارد کے بقول ماں بات جدیدیت کے کئی پہلو ہیں ایک پہلو تو دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سامنے آنے والے غیر حقیقت پسندانہ اور غیر روایتی عدب کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرے میں یعنی دوسرے پہلو میں ایسے عدب کی نشاندہی کی گئی ہے جس نے بعض جدیدیت پسند جو خصائص تھے ان کو انتہا تک پہنچا دیا تھا اس کا تیسرا پہلو جو ہے وہ انیس سو پچاس کے بعد کی سرمایہ دارانہ دنیا اور اس دنیا کی جو عمومی صورتحال تھی اس کا جائزہ لینا ہے جس نے زندگی کو ثقافت کو فنون اور عدب کو آئیڈیالوجی سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لیوتارد یہ بھی کہتا ہے کہ بہت سے سائنسدانوں کے نزدیک علم کی ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے سائنسی علم یعنی سائنس کے علم کے علاوہ کسی دوسرے علم کی اہمیت کو وہ نظرانداز کر دیتا ہے ماننے سے انکار کر دیتا ہے لیکن علم کی سب سے اہم شکل یعنی اپنی ذات کا علم سائنسی نہیں ہے لیوتارد سائنس کے خلاف نہیں وہ صرف یہ کہتا ہے کہ علم کے اور بھی ذرائع ہیں اور سائنس سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ کبھی ان فلسفیانہ مسائل کا کوئی مکمل جواب دے سکے گی جو ہمیں درپیش ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک مادی علم شمار ہوتی ہے جبکہ انسان کا وجود جو ہے وہ ایک ماں بعد طبیعت ماں بعد طبیعتی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے اپنا احساس دلاتا ہے چنانچہ خالصتاً سائنس سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ انسان کو درپیش جو مسائل خصوصاً جو فلسفیانہ مسائل ہیں ان کا کوئی قابل حل راستہ تلاش کر سکے گی یا اس کا کوئی مکمل جواب دے سکے گی ماں بعد جدیدیت کردار اور پلات کو مسترد کرتی ہے بلکہ کہتی ہے کہ معانی جو ہیں یہ بزات خود ایک واہمہ ہیں دنیا کو سمجھنے کی کوشش بھی فضول ہے بلکہ دنیا جیسی کوئی شیعہ موجود ہی نہیں جسے سمجھا جائے یہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پر بہت گہرائی میں جا کر سوچ بچار کرنا پڑتا ہے یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والے مسائل یا معاملات نہیں ہیں تو ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب کے بقول ما بات جدیدیت پسند ان تبدیلیوں سے خائف نہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا میں لا رہی ہے بلکہ وہ ان تبدیلیوں سے نباہ کرنے میں بھی یا ان سے تعلق استوار کرنے میں بھی کوئی مزائقہ نہیں سمجھتے قبول عام کو تحکیر کی نظر سے نہیں دیکھتے ایک اور خاصیت یہ ہے کہ لکھنے والے کے لیے لکھنے کا عمل جو ہے وہ لفظوں یا اسلوب سے کھیلتے رہنے کا مترادف بن کر رہ گیا ہے محض لفظوں کا کاروبار ہے یا ایک رنگ تحریر ہے یا ایک اسلوب ہے جس کو دکھانے کے لیے یا نمائع کرنے کے لیے یا اپنے لفظوں کی چکاچون دکھانے کے لیے کوئی لکھنے والا وہ لکھتا ہے وہ فکشن سے ماورا حقیقت کا اور اس حقیقت کو بیان کرنے کا نہ خواہش مند ہے نہ اس سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے یہ ایک مختصر سا بیانیہ ہے ماں بعد جدیدیت کے حوالے سے تاہم اس کی مزید توضیح اور وضاحت جو ہے وہ ڈاکٹر فہیم آزمی صاحب نے کی ہے اور یہ ایک رسالہ نکالتے تھے کراچی سے سریر اس کے مدیر بھی تھے چنانچہ اس میں عام طور پر یہ فلسفیانہ معاملات خاص طور پر جدید اور ماں بعد جدیدیت کے حوالے سے بڑے اہم مزامین فہیم آزمی صاحب نے کلم بند کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلی صدی کے آخری ایام اور اکیسویں صدی کے آغاز میں ماں بعد جدیدیت ایک نظریہ بن کر اُبری یہ ایک ایسا نظریہ انٹی نظریہ یا اسلوب ہے جو تکثیریت کو زیادہ وسیع تناظر میں بیان کرتا ہے ماں بعد جدیدیت کے رائے دین نے جن میں جین بارڈی لارڈ اور جین لیونارڈ اور فریدرک جیمسن کو شامل کر سکتے ہیں سب سے پہلے کلچر کی تکثیریت کا نظریہ انہوں نے پیش کیا اور بقول فلپ رائس اور پیٹریشیا داغ جو نے کہا اس کا ترجمہ ہے ماں بعد جدیدیت کی تھیوری کی بنیاد اس بات کو عام کرنے میں ہے کہ ہم بہت سی ثقافتوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے چاروں طرف بہت سے اسلوب اور سٹائلز ہیں حیطیں ہیں بحث مباحثے ہیں اور بیانیے ہیں اور ہم ان سب کو اسلوب زندگی کی طرح برت ہیں ہماری آگہی اپنے بارے میں یا دوسرے کے بارے میں جو کہانیاں ہم سناتے ہیں دنیا کے متعلق اور اپنے متعلق اور حقیقت کا جو موڈل ہم پیش کرتے ہیں ان سب میں تکثیریت تکثیریت کا مطلب ہے کسرت زیادتی بہت سی چیزوں کا اجتماع اسے تکثیریت کہتی تو ان سب میں تکثیریت اور تنوہ ہے فہیم آزمی صاحب اس سلسلے میں مزید لکھتے ہیں کہ گویا ما بعد جدیدیت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہمارے افہام و تفہیم اور اسلوب میں تکثیریت کو تسلیم کیا جائے اور کسی ایک تھیوری کو ادعائیت کی حد تک یعنی دعوے کی حد تک ہمارے نکتہ نظر کی مکمل بنیاد نہ سمجھا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ کلاسی کی دور سے لے کر آج تک ہماری تمام تر توضیحات اور جو تشریحات ہیں ان کا دار و مدار اصولوں پر رہا ہے یا فارمولوں پر رہا ہے اور بڑی حد تک امتزاج اور سنتھیسس کرتے رہے یعنی سنتھیسس کے باوجود ہم ان اصولوں کو ایک بند نظام تصور کرتے رہے اور سمجھوتا کرنے سے گریز پا رہے مثال کے طور پر ہم نے جدیدیت کے دور میں سمبل کی بات کی علامتوں کی بات کی داخلیت اور علامت وغیرہ کے جو اصول اپنائے تھے ان کے ذرہ برابر انحراف سے بھی جمالیات کو مجروح ہوتے ہوئے دیکھا اور ایسے فنپاروں کو جن میں مندرجہ بالا اناثر نہ ہوں مثلا سمبل ازم نہ ہو داخلیت نہ ہو علامت نہ ہو انہیں قابل اتنان نہیں سمجھ دیتے گویا ایک رواج ہو گیا تھا کہ بات ہو تو علامت کے ذریعے ہو اور اس میں داخلیت موجود رہنی چاہیے اور ان کے جو وضا کردہ اصول ہیں یعنی آگست ستر میں صداقت متضاد صداقتیں بیق وقت ممکن ہو سکتی ہیں پس جدیدیت کے معنی یہ ہیں کہ حدود حدود سے لیمیٹیشن جو ہیں ان سے صرف نظر کر کے صرف حیث اور وسائل پر نظر رکھنی چاہیے اور حقیقت تک رسائی کے بجائے صرف شبیح پر کنات کرنی چاہیے صورت صورت گری جو ہے وہ کافی ہے اور اس کے بجائے اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس زمن میں میں ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اسی پہ میں اپنی بات جو ہے گفتگوز کو ختم کروں گا یہ اقتباس ہے رعوف نیازی صاحب کا خود تنقید کتاب ہے ان کی جو کراچی سے دوہزار تین میں شائع ہوئی تو اس میں ماہ بات جدیدیت کے عنوان سے ایک مضمون ان کا شامل ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جدیدیت فکر انسانی کا خاصہ رہی ہے جب کہ انسانی سائیکی کا مقصد ہے یہ مقصد بھی ہے اور یہ جدیدیت یہ انسانی سائیکی کا ایک حصہ ہے ایک ناقابل تردید صداقت ہے جو انسانی سائیکی کا ایک حصہ ہے جدیدیت کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ وہ موجود کو مسترد کرتی ہے موجود کی نفی کرتی ہے اس زمن میں میں زمناً ارز کر دوں کہ ہماری ستر کی دہائی میں جو غزل گو شورا ہمارے سامنے آئے ان کے ہاں جہاں روایت سے انسلاق کا عمل موجود ہے وہاں موجود کی نفی ہے لیکن تہذیبی اقدار کا اس کے ساتھ ہی تہذیبی اقدار کا احیاء بھی ہے تو موجود کی نفی یہ ہے کہ ہم جس اہد میں جن حالات میں اور جس صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں وہ اس لائق نہیں کہ اسے درخور اعتنا سمجھا جائے اور اس میں زندگی گزاری جائے تو یہ رعوف نیازی صاحب کی میں بات کر رہا تھا کہ موجود کو یعنی وہ جدیدیت اس کا مفہوم ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ موجود کو مسترد کرتی ہے لیکن اس استرداد کے غیر موجود کو حاضر کر دیتی ہے یعنی ایک متبادل ریپلیسمنٹ اسے ایک متبادل قرار دیتی ہے اور اور عموماً یہ متبادل پہلے والے سے بہتر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جو پہلے کی جگہ لے گا وہ اس سے زیادہ اہم بھی ہوگا زیادہ خواس بھی رکھے گا اور زیادہ بہتر بھی ہوگا لیکن ماں بات جدیدیت کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ جدیدیت کو تو مسترد کرتی ہے مگر اس کی جگہ کوئی متبادل نہیں دیتی یہ ماں بات جدیدیت کا علمیہ ہے کہ وہ متبادل نہیں دیتی ایسا نہیں کہ یہ متبادل دینے کی صلاحیت سے محروم ہے یا یہ کہ اس میں تخلیقی توانائی کا فقطان ہے دراصل ماں بات جدیدیت ارادتاً ایسا نہیں کر رہی ہے اس نے اپنا چہرہ دھند میں چھپایا ہوا ہے اس لیے اسے قول متناقض یعنی پیراڈاکس کا کہا جاتا ہے پیراڈاکس کا نام اس کو دیا جاتا ہے قول متناقض اسی طرح یہ خود کو ڈیفائن بھی نہیں کرتی تعریف کا مطلب خود کو محدود کر لینا ہے جب آپ کسی کی تعریف کا تائین کر دیتے ہیں تو اس کی تہدید بھی کر دیتے ہیں اس کی کچھ لیمیٹیشنز بھی آپ تیہ کر دیتے ہیں لہٰذا یہ خود کو ڈیفائن نہیں کرتی تا کہ کسی ایک نکتے پہ یہ فکس نہ ہو جو ہے وہ خود کو محدود کر لینا ہوتا ہے جبکہ ماں بعد جدیدیت جو ہے اس کا دائرہ جیسا کہ پہلے کہا گیا یہ جدیدیت سے بھی وسیطر ہے تو رعوف نیازی صاحب نے تین جہات گنوائی ہیں ماں بعد جدیدیت ایک عدبی ماں بعد جدیدیت دوسرے سماجی ماں بعد جدیدیت اور تیسرے فکری ماں بعد جدیدیت عزیزان گرامی یہ گفتگو جو ہے اس کا ماہ حصل یہ ہے جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں بعد جدیدیت جو ہے اسے پس جدیدیت بھی کہا جاتا ہے پوسٹ مورڈرنزم کا بھی انگریزی میں اسے نام دیا جاتا ہے تو یہ جدیدیت کے خلاف رد عمل کا ایک انداز ہے جس نے جمال کو اور چیلنج کیا جمالیات کو چیلنج کیا جس نے خیرت کو چیلنج کیا جو مظاہر خیرت تھے ان کو چیلنج کیا انسان انسان دوستی معاشرہ معاشرتی اقدار ان سب کی جو اساسی اہمیت تھی اور دائمی بقا اور افادہ تھا ان سب کو اس نے چیلنج کیا اور ان کی بے مانویت پہ زور دیا تو اس حوالے سے یہ ایک ایسی اسطلاح ہے کہ جس نے جدیدیت کے بعد کا جو اہد ہے یا جدیدیت کی بعد کی جو صورت حال ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے آپ اس سلسلے میں مزید کچھ متعلق کیجئے اس سلسلے میں جو اسطلاحات کی کتب ہیں اس میں ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی اور جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا ڈاکٹر صحیح حلمت خان صاحب اور محمد سلیم الرحمان کی مرتبہ جو منتخب تنقیدی اسطلاحات کی کتاب ہے ان کا متعلق کر کے تو کوشش کیجئے کہ ماہ بعد جدیدیت اور پھر اس کی تفہیم کی کوشش کریں ممکن ہے آپ کے پیپر میں یا آپ کی اسائنمنٹ میں اسے شامل نہ کیا جائے لیکن ایک علم کے طور پہ اور ایک اسطلاح کے طور پہ اس کو جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اپنا خیال رکھئے گا موجودہ حالات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے آپ پہ صرف آپ کی ذمہ داری نہیں آپ کی اہل خانہ اپنے والدین اور دیگر اقربہ کی ذمہ داری بھی آپ پر آئد ہوتی ہے براہ کرم انہیں اس بات پہ مائل کریں کہ وہ کم سے کم باہر نکلیں اور اپنی حفاظت کی کوشش کریں آپ کا بہت شکریہ